آداب جہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو میں آج ہے سبق نمبر دو نور کا تڑکا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی تارے بھی چھپ گئے کوئی کوئی ٹیم ٹیمہ رہا ہے اجالہ بڑھتا جاتا ہے در دیوار مکان درخ سب صاف نظر آنے لگے نمبر دو تھنڈی ہوا سن سن چل رہی ہے پنکے سے جھل رہی ہے باغوں اور کھیتوں میں بہار ہے کھیت اور پتوں پر کیا موتی سے بکھرے پڑے ہیں یہ شبنم کے قطرے ہیں پھولواریاں مہک رہی ہیں کچھ پھول کھل گئے کچھ کلیاں چٹک رہی ہیں بیل بوٹے سب ترو تازہ نظر آنے لگے چڑیوں کی چہکار سے ہوا گونج رہی ہے آشیانوں سے نکل کر درختوں پر حجوم کیا ہے اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی نمبر چار بیڑ بکریاں چلا رہی ہیں گائیں بھیس چگنے چگنی ہو گئی ہیں ان کے بچے بھی کھل بلا رہے ہیں کاروباری لوگ سب گھڑ بیٹھے کوئی غسل کر رہا ہے کوئی موہار دھو رہا ہے مکتب کے لڑکے بھی ہوشیار ہو گئے کچھ ناشتہ گر کے بستہ بغل میں دبائیں گے ٹھیک وقت پر حاضر ہو جائیں گے جو دیر لگائے گا لگائیں گے سزا پائیں گے اس کے بعد نیچے ایک شیر رات گزری نور کا تڑکہ ہوا ہوشیار اسپول کا لڑکہ ہوا تو نور کے تڑکے میں انہوں نے جو ہے صبح کے وقت کا حال بیان کیا ہے تو چلیے اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں الفاظ معنی نور کا تڑکہ حجوم کہتے ہیں بھیڑ بھار مجمع کو تو ساتھیو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان کے الفاظ معنی لکھ کے بھیج دیا کریں چاہے تو ہمارے کمنٹس میں اور ان کو خوب یاد کریں اگر آپ یہ اچھے سے پڑھ لیں گے تو دنیا کی کوئی سی کتاب ایسی نہیں جو آپ پڑھ نہ سکیں اور اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں اپنے قائدے کے لنک بھیج دی ہیں وہاں سے آپ ویڈیوز سلک کر کے دیکھ سکتے ہیں شکریہ